اعوذ باللہ من الشیطان العیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم از غلط ٹائمز اور ظہور ٹیم پر ساتھ آپ کے محبان غلام حمد کریمی آپ سبی کے ختمت میں عذر ہوئے ہیں آج اسی شخصیت کا جو ہے ہم یہاں پہ مدر کیا ہے حاجی بابو غلام حسین صاحب کو کی پچھلے ایک ہتھے سے محترم شیخ جعفر علی دانش صاحب جو ہے مختلف حوالے سے آپ کی ختمات علاقے کی اولڈنگ کے حوالے سے آپ کی ختمات پہ جو ہے پروگرام ہم کرتے آ رہے ہیں پروگرام تو جو ہے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں اب جون جون آپ سے کے ساتھ پروگرام کرتے ہم جا رہے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو رہے ہیں کہ آپ نے نس ریپ اولڈنگ کے لیے ابھی آئیسو آئیو بلکستان لیول پہ بھی آپ نے کان کیا ہے ابھی ہمیں آپ کے ساتھ بیٹنے سے آپ کے ساتھ گفتگو میں ملک کرنے سے یہ اندازہ ہوا کہ آپ نے ملکی سطح پہ بھی کام کیا ہے تو کہتے ہیں کہ جس قوم کے افراد میں تنظیم نہیں ہے وہ قوم کبھی لائق تعظیم نہیں آپ کی شخصیت ایک تنظیم ہے ایام جوانی سے ہی آپ مختلف تنظیم سے وابستہ رہے ہیں ابھی عمر کے جو ہے تقریباً غالباً بہتر ترہتر سال آپ کے عمر ہوئے ہوں گے ایک تر سال تو ابھی بھی جو ہے آپ زور دے رہے ہیں کہ ملک کوئی تنظیم بنائیں معاشرے کے لئے کام کریں یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ جو ہے شروع سے لے کر آخر تک ورنہ جو ہے آپ مختلف تنظیم سے جب وابستہ ہوتا ہے تو کہیں قادم بھی ملتی ہے کبھی جو ہے ناکامی کا بھی سامنے کرنا پڑتا ہے لیکن کبھی آپ نے دل برداشتہ نہیں ہوئے میں نے پہلے عرص کیا کہ آپ نے نہ صرف اولڈنگ کے اولڈنگ کے حوالے سے تو میں اتنا کہوں گا کہ آپ کی ختمات اولڈنگ میں جو کہ ہم جو ہے اولڈنگ والے جو ہے بلکہ پورے پاکستان جو ہے ملتی وہ بات تو پتہ نہیں مجھے کرنی چاہے یا نہیں کرنی چاہے ہم کہتے ہیں کہ کرکڑ کے بات جب کرتے ہیں تو ناجوان لوگ جو اس کو غور سے سنتے ہیں تو جب پاکستان کی تاریخ میں جو ہے دو بولرز ہوتے تھے اس کو کہتے تھے ایک وسیم اکرم ایک وقار یونس دونوں جو ہے جب ان کی جوڑی ہوتے تھے تو کوئی ملت میش پاکستان جو ہے نہیں ہارتا تھا ملت ایک کرکے سے اسے وہ کرتے تھے تو آج ہماری خوشخصمتی ہے کہ ہمارے ساتھ بابو ساتھ اشریف فرمایا آپ نے مختلف تنظیم کی بنیادیں رکھے خصوصاً اوڑیہ کے حوالے سے آج ان کی جو ہے باگ دور جو ہے ڈاکٹر غلام حسین دونوں کا تعلق اسی معاشرے سے ہمیں فاخر ہے اگرچہ پاکستان فاخر کرتا ہے تو پاکستان کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیٹو ہے کیٹو کا پاکستان کہا جاتا ہے ہم بلکل فاخر کے ساتھ کے سکتے ہیں ہمارے پاس ایسے ایسے شخصیات موجود ہیں ان میں سے جو ہے دو ڈابلیو ایک ڈاکٹر غلام حسین اور ایک بابو غلام حسین اوڈیو آپ نے بنایا ہے آج جو ہے ڈاکٹر غلام حسین کیونکہ ہاتھ میں جو ہے پوری کمان آدمی دی ہو انشاءاللہ ہماری امیدیں باوستہ آج جو کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر غلام حسین موجود نہیں ہے لیکن ڈلڈنگ کیبل کیمرہ آپ سامنے دیکھ رہا ہے اس کی بنیاد انہوں نے رکھا ڈلڈنگ فارمر سوسیٹی کا ایک نظر ہے انہوں نے پیش کیا مطلب بہت ساری بہت ساری ہمارے ہر حوالے سے ان کی ختمات ہیں ان کا تذکرہ انشاءاللہ ہم کسی اور پوریگرام میں جب ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف لائیں گے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کریں گے تو ہماری امیدیں ہیں تو ابھی آپ سے جو ہے ہمیں پتا چلا کہ آپ نے صرف بلکستان اور اڈلڈنگ لیول پر نہیں اس سے بھی آگے جو ہے بلکستان یوت مومنٹ کے لئے کام کیا ہے ملوی اس تنظیم کے حوالے سے آپ نے کپ اور اس کا کیا اغراس و مقاصد تھے اس کے کیا ملوی اس سے اپنے کیا نتیجہ جو ہے اغس کیا تو اس کے بارے میں آپ ذرا تفصیل سے ہمیں سامین کو جو ہے بتا دیجئے شکریہ اغلام احمد قریبی صاحب آپ یہ بہت میرے بارے میں کچھ زیادہ ہی عرفات استعمال کے میں اس کے قابل نہیں ہوں اس کے لائے نہیں ہوں خیر و امور اوسط ہا ہر چیز کے متوسط حد تک لہتر ہے حد سے گزرنا ہم نے اچھا نہیں ہوتا اپنے ویسے بھی اچھا باقی آپ نے فرمائے کہ بہترستان یورس مومنٹ یہ بہترستان یورس مومنٹ جب میں کراچی میں انیس سو اکہتر میں پہنچا تو اکہتر بہتر میں بہتر کے شروع میں میں پہنچا تھا وہاں پر ایک تنظیم بسکی طلبہ اور جوانوں کی وہاں تنظیم تنظیم تھی بہترستان یورس مومنٹ اس کا صدر تھا جی ام سکندر سب دو پنجاب میں جو وزرالہ کے پرنس پر سیکری رہا ہے تمام وزرالہ کے ساتھ پرنس پر سیکری رہا ہے بہت پانچھے وزرالہ کے ساتھ پر سیکری رہا ہے بہت بڑی شخصیت وہ سے پہلے بستان یورس مومنٹ کا سکندر صدر تھے ماشاءاللہ وہ جب نوکری میں لگ گیا میں شروع شروع وہاں پہنچا تھا تو ان کے بعد 32 یورس مومنٹ کا الیکشن ہو گیا الیکشن میں پھر میں جی گئے تھا ماشاءاللہ جب سے میں مومنٹ کا صدر بنا اور جب تک میں کراچے میں رہا تھا وہ برستا جیورس مومنٹ کا صدر ہی رہا تو میرے دور میں ہم نے بسیتانکر جو طلبہ کا جو مسئلہ ہم نے سب سے زیادہ محسوس تھے وہ کیونکہ لوگ یہاں سے پڑھنے کے لئے وہاں پہنچتے تھے وہاں ان کے لئے رہائش کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہاں رہے چھپڑوں میں رہتے تھے ایبیلتینیا میں یا پہاڑ گینج میں چھپڑوں میں ان کے پڑھائی متاثر ہوتی تھے رہا رائش تھوڑا سادہ سا ہوتا تھا تو اس کے لئے ہم نے کوشش کہہ ہمیں جو ہے اس کا ہمارے طلبہ کے لئے ایک خوسترل ہونے چاہے خوسترل قائم کرنے چاہے تو اسی نظر کے تحت میں نے خود ہی وہاں جو حسین کا اس وقت گورنر ہے وزرالہ ہے ان کو بھی خط لکھا یہاں ہمارے گلگی مطلب اس وقت شمالی ارقجات ناظر یہاں کمیشنر ہوتا تھا اس کو بھی خط میں مختلف ان کو میں کرسپانڈنس خوب کرتا تھا تو کچھ نے کہے جو ہے پورے کے جواب نہیں آئے تو کچھ نے کچھ وہ جواب دیتے تھے تو کراچی کے جو گورنر ہے اس نے ہمیں خط جواب دیتے ہیں کہ جنا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ اگر ہم آپ کو زمین دے تو آپ کس طرح اس کو بنائیں گے کیا آپ کے پاس وسائل ہے بنائنے تو وہ اس کے گورنر کے خط لے کر میں تنظیم کی طرح میں اور پی آئی میں جو ریٹائر ہوئے زاکر حسین سب کی آئی میں ہوتے تھے میرا ساتھ ہی ہے ہم دونوں کراچی سے آگے اسلامباد وہاں پر اس وقت پنگلی میں زفرقہ علی مبتو وزرزم ہوتا تھا فضل الالہی نام پر پیوز وارڈ کے صدر ہوتا تھا پیوز وارڈ کے حکومت تھی میں اور ہم دونوں امامبارے میں رہتے تھے رات کو امامبارے سے جس طرح قرائے پر لے گئے اس وقت دو روپیہ پانچ روپیہ میں لے کر ادھر سوتا تھا اور صبح نکلتے تھے مختلف دفتروں میں سرکاری کی ہمارا فلان یہ اس سے ملنا وہ سمولنا پھر صدر فضل الرئیس نے ملاقات تھی بوٹر سے ملاقات نہیں ہو سکی اس وقت مرہوم آگا اسکری ناکہ ہمارے خرمان کا دھرکل ہی بہت ہی عظیم فعال اور تمام بس کیوں کی جو ہے وہ تاؤن کرنے والا شخصیت تھی آغاز کریں ان کے والد تھا آغا حاشم آغا حاشم نے ابھی جو موجودہ بستی ممبرگا ہے وہ آغا حاشم جو بنوا ہے تو ان کا ایک بیٹا تھا آغا آغا جواد نہیں آغا جواد تھا یا کئی کو ان کا ایک بیٹا تھا اس نے ابھی جو آئیٹرنی ممبرگا ہے جو اس نے بنوا ہے اسلام آدم نے ماشاءاللہ تو اس وقت میں اور زاکر ہم دونوں یہ بس رات کو شام کو آکے ممبرگا میں سے ہوتے تھے پھر اس وقت ہمیں کچھ تغریبان پہ تلاصلہ اس وقت بھی کم ہوتی تھی پیسے ملا ہوسٹل پہ قرائے کر لیے ایک تو آپ نے تلکیا ہمارے بچوں کو رہنے کے لئے جگہ نہیں ہے لہٰذا ہمیں ایک تو آپ قرائے دے دے ہوسٹل کا دوسرا ہوسٹل بنانے کا گورڈنر نے ہمیں واضح کیا پلاٹ دنے کا تو آپ ہمیں فنڈ دے یہ مطالبہ دو لے کر ہم آئیں پھر وہاں پہ ہم تھوڑی سی کامیابی خاص نہیں ملی تو زاکر صاحب وہاں سے واپس چلے دور میں جو ہے گلگت چلا ہے اس وقت غلام حسن حسنی آپ جانتے ہیں شاہر برچستان کا بڑا مشہور مرہوم ہوا ہے ہمارے ہم دوسروں کا تعلق ہے میں اور زاکر کہتے ہیں کہ ہم دونوں قومی مسئلے کے لئے آیا ہوا تھا تغریباً محلہ پنجی میں رہے تھے تو کھو آئی باری شیئر چیزیں سپا ماشا اللہ برقسمتی سے وہ شیئر یاد نہیں ہیں ماشا اللہ لیکن جو شیئر اس نے ہمیں سنایا تھا ماشا اللہ مرخیل تو پھر دہنگار میں خود گلگت آگیا جی زاکر وہاں سے چلا گیا واپس میں گلگت آگیا گلگت آگیا اس وقت ہمارا کونسول کا اینے کونسول ہوتا تھا ابھی جو جی بی ہاؤس موجودہ جی بی ہاؤس جی بی ہاؤس نہیں نہیں کونسول جو نے وہ گلگت میں اچھ 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 کونسول ہی ادھر ہوتا تھا کونسول میں گلگت آگیا نا گلگت آگیا نا گلگت آگیا نا گلگت آگیا نا گلگت آگیا کونسول والوں سے میرے مراقب کر کے کہا جب آپ آپ ہمیں یہاں سے فنڈ دے 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 ہوسٹل بنانے کے لئے ماشا اللہ تو دو احلق ہوں سے مٹی بیش جی پورا اینے کونسول کی مٹی بکار کیا کہ وہ میرے اس مطالفے پر سیاسی فیصلہ جائے نا ہمیشہ اکثریتی بہت بہت دنگاتی شعور اتنا زیادہ نہیں کہ طالبیلوم کے مسئلہ حل کرنے کے بجے اپنا اکثریت اور اخلیت کے بلگوتے پر میٹنگ میں ووٹنگ ہو جائے تو ہمارے سکردو والوں نے ہماری حمیت کی شابہ گلگیت اور چلالت اور دارت وہ مخالفت ہو جائے تو ہم فیصلہ نہیں ہوا ہم مجھے انہوں نے لیٹر تھا ہم آ جائے چونکہ یہ بجٹ جو ہے گلگیت بلتستان میں خرش کرنے کے لئے گولمن نے دیا ہے یہ برہ چھمسل میں لے جاتے خرش نہیں کر سکتے بہانوں یا بیشت ہے کر سکتے ہیں یہ صحیح انہوں نے جو بھی ہیں اس وقت میں گلگیت میں تقریبہ دس پندرہ دن رہا تو مطی ناشاد صاحب تھے پھر وہ بابو رضا اچھا ہے کہ نیسار شگری نیسار مرحوم صوفی غلام محمد کھون کمرہ چیز دورت سجو یہ چار پندرہ دن پر کھونے گا لے بلکل کوئی اپی ٹریٹمنٹ میں سے یہاں آئی قومی لسنوں سے اب ہمارا مہمان ہیں ماشاءاللہ بڑا کھونسی تلقے سے مجھے اچھا یہ دورانیو اس کے تھوڑی بعد میں سکردو میں بھی ایک دفاہ آیا تھا دیدو یار ٹور ہے ٹوری کمین کسی اور ٹیم پر دو احلان آتی موجیدہ گورنر سابقہ وزیرحالہ مہدیشان کھو پی ایس ای فیسا درید پا دیانے وہ مالا باقی دا استقبال بسے بینرک پورے ایرپورٹ بڑی پیپس پارٹی بھی ایرپورٹ بڑی پی ایس ایف کی دفقات چیز دین کرے سابقہ وزیرحالہ تان سے تغریبا بہت خبروں میں محمد الدین سے بڑا تعان کرتا ہے تو دو احلان آتی تنظیم پوریت پجو بلکستان کی طلبہ وطلبہ جو کراچی میں جاکے پڑھتے ہیں دون لمحکلات اسے نت پجو نہیں پھر بھی ہم نایسی دولا چک کچھ فند ہم نے اسلام آباد سے لیا کچھ فند آئیے تو بسے لیا نا دکھ سے منپنگ علی جنیور پینوک خوستر کو جاری جاکے خوستر پینوک بندرہ بیس طلبہ ہوتے تھے دین انہوں نے بھی چک پنگا تھی ماشاءاللہ خوستر میں وہ بھی لکھتا تھا مولو آخر جا خویت پا اچھا ابھی حبیب نے اسے ریٹر ہو گیا کہا چو محمد خان بہت زارے ابھی دو بڑے عوضو پتے ہیں کہ جسٹر ابھی سشنگ پور کا جسٹ آیا محمد علی صاحب بہت سارے لوگ ابھی بھی موجود ہیں تو ہم آئیے ہسٹل پہ ماشاءاللہ یہ نے پڑھائی بھیجید دین انہوں نے اس دورا اب اس دورا میں پی آئیے میں اپارمنٹ ہو گیا تو انہوں نے ٹانفر کر کے اسلام آباد دے گئی کیونکہ ہسٹل پر غازی ہوگا حوالے بیس ہوں گئی پھر اس کے بعد کچھ ارسل چلتا رہا اس کے بعد پھر کیونکہ فرنڈ کی کمی ہو گئی پھر دین انہوں نے بیو سے رضاکانہ اس کے بعد دین انہوں نے تو انہوں نے اپنی دیسی کے بعد دین انہوں نے اس کے بعد ماشاءاللہ یہ ہے کہ میں نے خواب مزیر کیا کہ میں فاکر این جو جائز ہے کہ اولی بھی جائز ہیں بلکل معاہ سے بڑا بری جائز ہیں اندوستان یدیش ہے ڈیانشد میں یہ جنگ سیجا جلد ہے اسے جنگ جلد ہے اسے جنگ سیجا جلد ہے پاکستان سے جنگ سے سینکھوں سے ایک تکس پاکستان سے جنگ اور اس وقت کی وزیراعظم سے ملنا پھر ان کے ان سے ملنا نون درخواست بیسے دو لگ خورت سام سے یہاں سٹیگل چی بیسے سکھ اور آپ ان کی تنظیم کی وجہ سے اس حسٹل کی وجہ سے بلتستان انہوں کتاور شخصیت کھک نامور شخصیت کھک یا حسٹل کو بدولت ممکن اندر میں نے اس وقت بیٹھنے کے لیے کوئی فیسلٹیز بھی نہیں جگہ بھی نہیں تھا گاما شرانا واپس ہوں اور پشو شپڑ پوری تو پڑھائے بھی آگیا کلاچی کے چھپڑ میں ہم بھی رہے ہیں کچھ ایسا دھنڈا پانی بھی نہیں ہے مٹکے کے پانی پنکھا مٹی بجلی سمٹی دوسرہ تمہتی ہو بہت سارے آبادی خیران آپ و شیب سنسے دوسرہ اس نامات خیران دوسرہ اس انکرسے دیکھوئے جو لمدی ہو مٹی وجہ سے دیکھوئے انہوں نے یہاں سے کافی ختمات دیت سکھو بس نیا دعا گوید جو خدا انشاءاللہ خدا انشاءاللہ خدا انشاءاللہ ختمات کو شخصیت کو مٹ نسی ختمات کو خٹ جو چھوٹ 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 ناموار شخصیت سوچی ختمات بس گام نفیل گامی نو تذکیر رکھو اور زندہ قومی اور پہشان ان جو دب تشوور جو پر گوشن کی جو اپنے محسن جو مارے لئے کام کرتا ہے انہوں نے واشیہ سے تغریر کو گجنے جو غلط دیکھن پولا جو غلط صحیح لے صحیح نتیل چلا شخص پر گوشن یہ ندرس ہے پرگرام بانگتان کی کام کرتا ہے انشاءاللہ یا موقع تاپنا رہے انشاءاللہ یا پرگرام چنو حضر گو جو یا جو خدا انشاءاللہ سیطان جامی شکریہ دا بیجو بہت بہت شکریہ آپ نوکہ بہت شکریہ مرشک شکریہ سری مجھو